حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسپان والا تم پر رحم فروائے گا قابل قدر اور لائکی تحسین ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی حدمت کے لیے دن رات مسروف عمل ہیں گریب اور بے سہارا لوگ جو اپنا علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے کرف کمیونٹی ہسپیٹل جاتلان امید کی آخری کیرن جیسا ہے کرف کمیونٹی ہسپیٹل جاتلان دو ہزار پانچ سے لے کر آج تک بیماروں کی صحتیابی کے لیے اپنی حدمات سر انجام دے رہا ہے یہ ہسپیٹل جاتلان اور اس کی گرد و نوا زلہ بھمبر اور زلہ گجرات کے لوگوں کے لیے طبی سخولیات پراہم کرتا ہے یہ ہسپیٹل ستر بیٹ پر مشتمل ہے جس میں ایمرجنسی، او پی ڈی، گائنی ڈپارٹمنٹ، ایکس ریز، لیبارٹری، ایٹرساؤنڈ، ای سی جی، ای ان ٹی، سرجیکل اور فرسٹ ایٹ کی سہولیات شامل ہے دس جون دو ہزار اکیس کو کڈنی ڈائلیسز سینٹر جاتلان کا آغاز کیا گیا اس کی تعمیر کے لیے الفیلہ ٹرسٹ اور والتن فرسٹ اسلامی کسیشن نے معلوم داد کی گرف کمیونٹی ہسپیٹل جاتلان میں کڈنی ڈائلیسز بلکل فری کیا جاتا ہے میرا نا ریاض احمد نا جی میں رہی ہوں تمہیں تشریف لیا ہوں تا تقریباً نو ماہ تھی میں ڈائلیسز دیا ہوں تا اللہ کا کرم ہے میری صحت بھی ٹھیک ہے ایتھ ہے بالکل فری علاج ہے کوئی کسی کسی محسان پرشانی نہیں ہر کسمی سولد موجود ہے سردی اویتامی سولد موجود ہے سردی اویتامی سولد موجود ہے عملہ بھی بہت پوزیشن ہے ساڑینا ٹھیک تامن کر رہے ہیں کسی کسی کسیم نسان شکیعت کو نہیں تیاسی آرک اگر اپیل کر آنگے اس ادارے نال تامن کرو ساڑے ڈاکٹر صاحبان اصر صاحب ملجڑے باقی عملہ بھی شکر اللہ حمداللہ بھی بہت اچھے سانوں اٹھائج کر رہا پرابلم ہوئیتا ہے سیرے رکھو جاؤں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اصد اقبال ہے میں ایک سال سے کرف کے ساتھ اٹیجڈ ہوں اور ڈائیلیسی سینٹر میں اپنی خدمات سار انجام دے رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں اس ادارے کا تھوڑا تعرف کرواتا چلوں کہ تقریباً دو سال سے کرف جاتلہ اور گردو نوا کے علاقوں میں باقی مریض ہوں اور جو گردے کے مریض ہیں انہیں اپنی سولیات میں یا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً اس وقت تیس مریض جو ان سے ہیں وہ ریگولر مینٹینس ڈائلیسیز کروا رہے ہیں اور ان مریضوں کی تعداد کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹوٹل نو مشینیں ہیں جن میں سے چھ مشینیں ہمارے پاس نیگٹیو مریضوں کے لئے ہیں دو مشینیں ہپیٹیٹس سی کے مریضوں کے لئے ہیں اور ایک مشین جو ان سے ہے وہ ہپیٹیٹس بی کے مریضوں کے لئے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں میرا نام ڈاکٹر انیلا ساکیب ہے اور میں یہاں پہ لانسٹ ففٹین ایئر سے از ایک گائنیکولوجسٹ یہاں پہ کام کر رہی ہوں کی آئی ایر ایف ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہم بہت سے نہ صرف جاتلان کے بلکہ اس کے اردگرد بہت سے گاؤں ہیں جہاں پہ میڈیکل سہولیات نہیں ہیں ان کے لئے ہم سہولیات فرہم کر رہی ہیں اور خصوصاً گائنی ڈپارٹمنٹ پہ جس کی میں انچارج بھی ہوں ہم یہاں نہ صرف پیشنٹس کا معاینہ کرتے ہیں بلکہ ان کے لئے نارمل ڈیلیوریز، آپریشنز اور ایون یہ کہ میجر گائنیکولوجیکل آپریشنز جو کہ ٹرشری کیئر سینٹرز میں ہی ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ ہم کیٹر کرتے ہیں اور الحمدللہ ابھی پچھلے کئی سالوں میں ہم نے یہاں انتہائی مشکل آپریشن بھی کی ہیں ایسے آپریشن جو کہ واقعی لوگوں کے لئے بہت سہولیات کا باعث بنے اور یہ ادارہ جو ہے چونکہ یہاں پہ ہم بہت زیادہ امیر لوگ تو ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تقریباً ایسے لوگ یہ آتے ہیں جو ہینٹو ماؤتی ہوتے ہیں تو یہ ادارہ ان کے لئے ایک بڑی بلیسنگ ہے کیونکہ کافی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سپیشلی باہر سے اور میں یہ ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں جو کہ ہمارے ہسپتال کو چلانے میں ہمارے لئے مالی دعوان کرتے ہیں ہمارے لئے انسٹرومنٹس فرام کرتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ہم ایسے پرسن تو یہاں پہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں معاینہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس علاج کے لئے میڈیسن اور انسٹرومنٹس نہ ہوں گے تو وہ ہمارے پورا کام ہونا ممکن نہیں ہے میرا نام ڈاکٹر عبدال قدوس اکتر ہے میں اس ادارے کے ساتھ تقریباً دو سال سے منتلک ہوں اور اس سے قبل میں ڈریکٹر جنرل ہیلت آزاد کشمی ریٹائر ہوا تھا کچھ دوستوں کی خواہش پہ اس کو جائن کیا تھا تو اس کے مقاصد و اقراض سے تو میں اچھی طرح واقف تھا کہ یہ ادارہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کے کیا غرض و غائط ہے ماشاءاللہ مجھے اس کو جائن کر کے چھرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ جن حضرات نے اس کا منسنگ بنیاد رکھا تھا انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے بہت محنت کی اور ابھی یہ ہسپٹال تقریباً ہمارے کسی بھی تحصیل لیول کے ہسپٹل سے زیادہ سب سے دے رہا ہے کم نہیں ہے یہاں پہ خصوصاً جو ہمارا شعبہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور ادارہ لوگوں کو عوام علاقہ کو اس کی ضرورت بھی ہے وہ غائنی کا ہوتا ہے زچہ بچہ کی سوولت کیونکہ دن رات کو جب بھی کوئی ڈلیوری کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو میرپور جانا پڑتا تھا تو ماشاءاللہ ہماری جو لئے ڈاکٹر کہانے کالوجینس انچارج ہیں وہ بھی بڑی کمیٹڈ ہیں دن رات جب ان کی ضرورت پڑی ہے وہ آ جاتی ہیں اور یہ سروس ہماری جو ہے یہ تقریباً میں اس اردگرد کے جتنے لوگ ہیں وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ایک اضافہ کیا گیا ہے میرے آنے کے بعد کیونکہ بچوں کی بقاعدہ وارڈ یا جو نوزائدہ بچے ہوتے ہیں انفیٹس جو فوری پیدائش کے بعد جن کو کسی نگرداشت کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان میں کوئی ہمیں ضرورت یا امرجنسی پڑ جاتی تو ہم اس کو میرپور ریفر کرتے تھے اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ آدھا گھنٹہ آنے جانے میں لگتا ہے تو بعض اوقات نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں برامد ہوئے تو اس ضرورت کے پیشے نظر یہاں پہ اب ایک نرسری کا جو ہے وہ بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ فوری طور پہ اگر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی نگرداشت کی ضرورت پڑتی ہے اکسیجن وغیرہ کی یا اور چیزوں کی تو ان کی بروقت جو ہے وہ طبیعہ امداد دی جا سکے اور اس کے لیے چائلڈ سپیشلس کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں جو تقریباً آٹھ دن دو سے تین گھنٹے جو ہے آرازہ کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ضرورت جو ہے بچوں کے علاج کی اور نوزیدہ بچوں کے علاج کی یہ کمی جو ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ امیجنسی آویلیبل ہے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹے لوگوں کی سروس کے لیے حاضر ہیں شام کے وقت سپیشلس تذرات جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ مختلف بیماریوں کے جس میں جنرل سرجر میڈیکل سپیشلسٹ اینٹی سپیشلسٹ آرثوپیڈک سپیشلسٹ ایک شگر سپیشلسٹ ہیں ہینڈوکرینالوجسٹ وہ بھی اور اینٹی والے یہ ہفتے میں ایک بار یا دو بار جو ہے شام کو وزٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پہ یہاں پہ آتے ہیں اور عوام علاقہ کو اسپیشلسٹ سپیشلسٹ جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں اور یہاں میں یہ بتانا مناسب چمجھوں گا کہ میرپور شہر کے نسبت ففٹی پرسنٹ سے بھی کم چارجز جو ہیں وہ کہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں اور میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ میری ذاتی درخواستے یہ سپیشلسٹ یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں میرا نام محمود عمد الرزا ہے میں کشمیر انٹرنیشنل ایر فنڈ میں سابقا جنرل سیکٹری ہوں میں اپنے تمام دوستوں بین بھائیوں اور مخیر حضرات اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو ادارہ ہے صرف آپ کے تعاون سے چل رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب چونکہ اخراجات بار رہے ہیں لوگوں کی مہگائی بہت زیادہ ہے لوگ زیادہ جو ان کے گربت کی طرف جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ڈپریشن اور یہ ڈیلائسز وغیرہ جو ہے یہ بیماریاں بھی بار رہی ہیں تو اس سلسلے میں آپ سے میں گزارش یہی کروں گا اپیل کروں گا کہ ہماری جو ہے زیادہ سے زیادہ عمالی مدد کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کی جو آج زندگی اور محسان بنا سکیں میری آواز جن لوگوں تک یوکے میں جو میرے دوست عباب ہیں جو جو ہیں میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ایڈ آتی ہے یوکے میں وہ پارک ٹرسٹ کی طرف سے آئے گی اور جس وقت بھی ڈیلیسی سینٹر کی آئے آپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں ان دونوں تنظیموں اور باقی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی بیو سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کو سولو سسٹم چاہیے جس کے لئے آپ لوگ ہماری سپورٹ کریں تاکہ یہ جتنے بھی اس ادارے سے لوگ غربہ یا مساکین فری ڈیلیسیز کر رہے ہیں ان کو فردر ہم سپورٹ موجود کریں سپیشلی میں شکریہ دعا کر ساں اپنے جو برکریم صاحب نہ انہوں نے فیملی نہ رہون صاحب نہ جڑے سلانہ اس اصطال بھی فنڈ دینیں اور ہر مینے اور جناب ڈیلیسیس سنٹر با سی چھوڑی کلیم صاحب آپ نیلسن تو پیجنیں اس سے طرح دوسرے بھی آپ ہی حباب جڑے ہر مینے پیجنیں کہ ایک جناب زارش یہ ہے کہ اگو گرمیاں آرہی ہیں موسم چاہیں جو رہی ہیں ان سردیاں چیز تھے بھی بجلینہ کریسس شروع ہو چکے ہیں سب تو بڑی چیز ہے نرجی کریسس ہی تھا ہے اس واسی سولر سسٹم چاہیے ہیں تمام دوست و باپ جتنے بھی یوکے چاہیے ہیں اور دوسری کونٹری ہیں چاہیے ہیں وہ تھوڑا سا کر کے پیجنیں تاکہ اصطانی میں ہے تقریباً 80 لاکھ ریپے نئے پر جاکٹ ہے تاکہ اصطانی کامز کام جائے جائے بجلینہ کریسس ہے یہ ختم ہو جائے موسیقی